سبسکرائب کیجئے سپوگ میں موبائل زونز یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کیجئے سلام علیکم دوستو سپوگ میں موبائل زونز سے تاہر رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آجا مارے پاس یہ نوکیا کا ایک مارڈل آئے ہیں یہ دس چون تیس اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے یہ چند بٹن کے پیٹ کے کام نہیں کر رہے دیکھو یہ نیچے والے بٹن سارے کام کر رہے ہیں میں نے چیک کیا لیکن اس کا یہ جو لارم لکھا ہے یہ کلیر والا بٹن یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے یہ گو ٹو جو لکھا ہوا ہے یہ اپشن بٹن یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے اور اس کا یہ سینٹر والا ہوم جو بٹن ہوتا ہے مینیو یہ بھی کام نہیں کرتا اور یہ رائٹ بٹن یہ چاروں بٹن اس کے کام نہیں کر رہے ہیں جو کہ ایک لین میں ہے اور یہ اوپر نیچے والے یہ سب یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے نا یہ آپ کو مارڈل بھی چیک کرواتے ہیں یہ دیکھو یہ دس چون تیس نوکے ایک سپانچ نیو اور دوستو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک لین اس کا بریک ہے آئی سی سے دیکھو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ملٹی میٹر کو ہم نے بزر رینچ پر سیٹ کیا ہوا ہے اسے یہ سٹیکر کو ہٹا لیتے ہیں تو اس کا دوستو یہ ایک لین جو ہے نا یہ بریک ہے اور یہاں جو اندر والا لین ہے اس کے یہ ویلیو دے رہا ہے لیکن یہ جو بائر والا لین ہے اس پہ ویلیو نہیں آ رہی ہے اس طرح یہ لین آیا ہوا ہے یہاں پہ دیکھو یہ بائر والا لین پہ اس طرح یہ آیا ہوا ہے اس طرح یہ یہ یہاں سے ہوکی اس طرح آیا ہوا ہے یہ سارا ایک لین ہے دوستو تو یہ ایک لین اس کا پورا بریک ہے کہ اب بلکل ویلیو نہیں آ رہے اور دوستو آپ کو دیکھا دیکھے یہ لینڈ پی سی بی کی دوسری طرف کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کو زیرہ دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ کوشش کرتے آپ کو دیکھانا کے لینڈ دیکھو آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں سے آیا ہوا ہے یہاں پیچھے جو پرانٹ ہے یہاں سے کنیکٹ ہے دوستو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہاں تک یہ Lین کنیکٹ ہے или نہیں دیکھو یہ یہاں تک بلکل کنیکٹ ہے یہ دیکھو ملتی میٹر سے آپ کو پتہ چک رہا ہے یہ یہاں سے کنیکٹ ہے یہ جو دوسرا والا پوائنٹ ہے یہ دائی طرف سے یہ والا یہ نیچے والا جو سب سے نیچے والے پوائنٹ ہے اس میں دائی طرف سے دوسرا نمبر پوائنٹ یہ ہے اور اس سے جو انا آگیا ہیں ان پوائنٹ سے کنیکٹ ہوں پھر آئیس آہ اندر ایسی سکرنٹ ہے تو دوستو اس کا پتا تو اس کو کسی نے ہیٹ کیا ہوا ہے اور یہ آئی سی کی سیپٹی بھی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو ہیٹ بھی کیا ہوا ہے تو ہم اس کو جوانا پور آئی سی اٹھا کے پھر دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہے اور پھر اسی نور سرسٹینسل سے آئی سی کو ریبال کر کے لگائیں گے لیکن دوستو اس کا جوانا صحیح پتا تو آئی سی کو اٹھا کر ہی پتا چلے گا کہ اس کا لینڈ بریک ہے یا اندر سے پوائنٹ ڈیمیج ہے یا لائن یہاں تک بریک ہے تو دوستو آئی سی کو پور ایسی کو اٹھاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اندر سے کیا مسئلہ ہیں تو دوستو پور ایسی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آئی سی کے اک کونے سے جانا اپنے پیس ڈالنا ہے اور پھر آئی سی کے اوپر بھی پیس ڈالنا ہے تاکہ اندر والے جانا آئی سی کے اندر جو ریزسٹر کا پیسٹر لگے ہوتے ہیں وہ خراب نہ ہو جائے اور دوستو ہٹ گن کو آپ نے اس طرح ایک جگہ پہ نہیں رکھنا ہے اس طرح ہلانا ہے اور ایسی کو چیک کرنا ہے اور جب تھوڑے سے ہل جائے تو اس کو اس طرح اٹھانا ہے اپنے اور پھر ایسی کو ببل والے سیڈ پہ نہیں رکھنا ہے ایسی کو اس طرح الٹا رکھنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد جانا سب سب سے پہلے دوستو ہم نے جو نا وہ پوائنٹ کو ساف کرنا ہے کیونکہ یہ گرم ہوتے ہے تو آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم یہ کاویا کے مدد سے ساف کریں گے یہ بیروزہ ہم نے یہاں پہ رکھ لیا بیروزہ کے مدد سے ہم اس کو ساف کر رہے ہیں یہ عام بیروزہ ہے جو مارکٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے اس سے چونکہ آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں تو اس لیے ساف کر رہے ہے اس کو آپ سولڈرنگ ویک سے بھی کر سکتے ہو لیکن ہم چونکہ اسی سے آسانی سے ہو جاتے ہیں تو سولڈرنگ ویک بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے لیکن ہم اسی سے کر لیتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس تو سولڈرنگ ویکس نہیں ہوتی تو پھر بات ساتھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ساف نہیں ہوگا تو یہ بیروزہ سے آسانی کے ساتھ جو انہوں صاف ہو جاتے ہیں دیکھو یہ صاف ہو گئے اب ایک مرتبہ اس کو کو کلین کرتے ہیں پھر اس کو مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھتے ہے کہ اس کا پوائنٹ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہے یا کیا مسئلہ ہے تو دوستو یہ صاف ہو گئی ایک مرتبہ اس کو جو نا وہ ٹریس کرتے لیکن اس سے پہلے مائکروسکوپ میں رکھتے ہیں تو دوستو اس کو میں مائکروسکوپ میں رکھ لیا یہ جو دوسرا علا فائنٹ ہے یہاں سے کنیکٹ ہے تو یہ تک ویلو چیک کریں اور یہاں سے پوائنٹ ٹک ہم ویلو چیک کریں گے کہ مسئلہ کہاں پہ تو اس دوسری نمبر پوائنٹ سے جو نیچے والے پوائنٹ ہے اس میں دائی تارہ اس سے دوسرا والا پوائنٹ ہے وہاں سے یہاں تک ویلو بلکل برابر ہے دیکھو ملٹی بیٹر کی سکرین پر نظر آرہا ہے تو یہاں پر برابر ویلو ہے یہاں تک لائن صحیح ہے لیکن یہاں سے آگے چیک کریں گے اس پوائنٹ سے یہاں تو دیکھنے دوستو آخری میں بہتادی ٹال موقع کے ساعت از یہاں تھا میں اری ت��ے سے ہیاتے مطلب یہاں تک جو ہے نا وہ لائن بریک ہے تو دوستو یہاں تک ہی نائج میں پہنچ ہیں یہاں تک جو ہے نا وہ لائن determines ہے اس پہنچ پر اس پہنچ پر دے دیتے ہیں اور یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ وٹر ڈیمج ہو چکا تھا تو وہ نکل گئے تو اس لئے آسانی سے ہم نے یہاں تک جمپر لگایا اس کے اوپر ہم نے یو ای مارکس بھی لگائی اب یو ای لائٹ اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو یہ پوائنٹ اس کا جو ہے نا دوستو خراب ہو چکا تھا وٹر ڈیمج ہونے کے وجہ سے تو وہ ہم نے نکال لیا اور آرام سے ہم نے جمپر لگائے اور یہ جو ہے نا یو ای لائٹ پہ ہم نے لگا لیا تب تک جو ہے نا ہم آئی سی کو ریبال کر لیتے ہیں دوستو آئی سی کی ریبالنگ کے ویڈیو ہم نے اس لیے تیس کی کیونکہ آئی سی کی ریبالنگ کس طرح ہوتی ہے تو اس کے جو ہے نا ہمارے چینل پر ویڈیوز بہت سارے موجود ہیں جس ساتھی نہیں سیکھنا ہو آسانی سے سیکھ سکتے ہو آسے وآسے اب چند ویڈیوز دیکھ کر آپ بہت جو ہے نا آسانی سے سیکھ جاؤ گے اور چند دن پر ایکٹرس کر کے آپ سیکھ جاؤ گے ہمارے بہت ساتھیوں نے جو ہے نا وہ جو انورسل سٹینل سے لیا تو آسانی چند دن پر ایکٹرس کے بعد وہ بھی بہت اچھی طرح ریبالنگ کر رہے ہیں تو دوستو پوائنٹ جو ہے نا اس طرح ہم نے لگا لیا جو پوائنٹ مستہ اور یوی مارکس بھی لگا ہے اس کے اوپر یوی لائٹ بھی ہم نے فلائی کی اور اب یہ آئی سی جو ہے نا وہ ہماری ریبال ہو گئی دیکھو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلکل اچھی طرح وہ پوائنٹ بن گئی ہے چھوٹا بڑا پوائنٹ کوئی بھی نہیں ہے تو آئی سی ہمارے تیار ہو گئی دیکھو یہ پی سی بھی بھی تیار ہے مرد بھی میکروسکوپ میں کو دکھاتے ہیں دیکھو یہ پی سی بھی بھی ہمارا ریڈی ہے یوی مارکس بلکل خوش ہو گیا یوی مارکس چند سیکنڈ یوی لائٹ رکھ کے بھی خوش ہو سکتا ہے تو دوستو یہ ہم نے جو ہے نا یہ پی سی بھی بھی ریڈی کر لیا اور یہ آئی سی بھی ریڈی ہے تو ابھی جلی جلی اس کو واپس لگا لیتے ہیں تو دوستو واپس لگانے کا بھی آسان سا طریقہ ہے ویڈیو ہم نے توڑی سی تیس کی تاکہ وقت جو ہے نا توڑا سا لگے تو آپ نے سب سے پہلے توڑا سا جو ہے نا پیسٹو آئی سی کی نیچے لگانا ہے پھر آئی سی کو اپنی جگہ پر سیٹ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر پیس نہیں ڈالنا ہے اس طرح اپنے ہیٹ اس کو دے اور پھر ہیٹ گن کو تھوڑے دیر کے لیے اپنے اٹھانا ہے اور پھر جو ہے نا ایسی کے اوپر پیسٹ ڈال کے اس کو اچھی طرح سی ہیٹ دینا ہے اور دوستو اس کے اوپر جو ہے نا اپنے وقت پیسٹ پیسٹ ڈالنا ہے آئی سی تاکہ آئی سی خراب نہ ہو جائیں اور دیکھو یہ ہمارے ایسی ایچی طرح سے اپنی جگہ پر وہ لگ گئی ہے اب اس کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ صاف کر لیتے ہیں اور اب یہ اس پوائنٹ پہ جو ہے نا ویلیو چیک کرتے ہیں دیکھو یہ ابھی برابر ویلیو آ گیا تو دوستو ہمارا بی سی بھی ریڈی ہو گیا اب ایک مرتبہ اس کو آن کر کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو دوستو یہ کیپیٹ کا جو ہے نا یہ اس کا مسئلہ ہے آپ نے اسی طرح حل کرنا ہے اس پوائنٹوں پہ اپنے ویلیو چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پور ایسی کو اٹھا کر اس کے نیچے جو لین وغیرہ وہ ڈراپ ہو وہ آپ نے نکال لے ہیں تو دوستو ہمارا سیٹ جو ہیں وہ برابر آن ہیں ابھی ایک مرتبہ اس کی کیپیٹ کو بھی چیک کرتے ہیں یہ نیچے والی بٹن تو اس کے صحیح تھے یہ کلیر والا بٹن دے کو ابھی برابر کام کر رہے ہیں یہ آپشن والا تھا یہ بھی صحیح ہے یہ نیچے والا بٹن بھی صحیح ہے اور یہ رائٹ والا بٹن بھی ملکل اوکے ہے اور یہ تو دوستو ہمارے جو بٹن کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ایک مرتبہ اس کی ساری کیپیٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے سب بٹن وہ پور ایسی سے ہوتے ہیں تو پور ایسی ہی ہم نے ریبال کی تو ایک مرتبہ ساری بٹن کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو دوستو اس کے ساری بٹن بھی اوکے ہیں یہ برابر کام کر رہے ہیں اور ہمیں مسئلہ جو ہمارا تھا وہ کلیر بٹن اور اپشن اور یہ مینیو تو یہ سب بٹن یہ اوکے ہو گئے ہیں تو دوستو اس سیٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ویلیو نہیں آ رہی تھی یہ سارا ایک لین تھا یہ بریک تھا تو ابھی ایک مرتبہ پھر سے آپ کو جانا یہاں پہ ویلیو دکھاتے ہیں پہلی بھی ہم نے آپ کو اٹس کرو ہم نے چیک کروایا تھا تو یہاں پہ جانا ویلیو نہیں آ رہی تھی آپ دیکھو یہاں پہ دیکھو برابر ویلیو آ رہی ہے یہاں پہ بھی ویلیو آ رہی ہے یہ سارا ایک لین ہے دیکھو یہ سارا سب برابر اس پہ ویلیو آ رہی ہے یہ پوائنٹ یہاں سے کنیکٹ کنیکٹ ہے جو دوسرا نیچے سب نیچے والا پوائنٹوں میں دوسرے نمبر پوائنٹ اس دوسرے درمیان والا پوائنٹ ہے یہاں سے کنیکٹ ہے یہاں سے پھر نیچے آئی سی تک یہ لین یہاں تک سہی ترکنی اسی آئی سی تک بریک تھا تو ہم نے یہ جمپر لگا کر اس کا مسئلہ جانا ہم نے حل کر دیا